اب معیشت کو لے کر پاکستانوں پاکستانی عوام ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے پریشان میں کہا کروں پھر جاب چھوڑ دوں اپنی اولادوں کو تو اس قدر لیکجوری لائف دے دی ہوئی ہے اور سنیں اور غریب کا بچہ یہاں پاکستان کے اندر سڑکوں کے اوپر رول رول کے مر رہا ہے اللہ داد داد توپہ کیا بحثیت قوم ہم کبھی ترقی کی راہ سے آشنا نہیں ہوں گے نہیں ہمارا تعلیمی نظام بلکل فارغ ہے کیونکہ لوگوں کو غلام بنا دیا ہوا ہے اور نہیں تو کیا بیسیکلی جو ہمارے سلیبس ہمیں دیا جاتا ہے وہ لکیر کا فکیر بنا دیتے ہیں سیاسی رانماؤں سے گزارش کر سکتیوں ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر یہ دیکھیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ کے بندوں ملکی معیشت کو پٹڑی پر چڑھنے دیں نیور لیکن ہم نے پیچھتر سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہمارے سیاستدان پاکستان کو لوٹ لوٹ کر کھا گے سارے ایک ایک چیز کے اوپر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں سنتے جائیے ہم ایک لیٹر کا آئیل استعمال کرتے ہیں تو چھینوی روپیہ اس کو پر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں بہت نازک صورتحال ہے مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کیے رکھا ہے پریشان کیے رکھے گریب آدمی سے پوچھے نہ جا کے گریب آدمی کو غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا کسنا مشکل ہو گیا آئے ہائے دیکھ رہے ہیں آپ فیجا کا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بھائی ہائے ہائے بلکل نہیں دیکھا جاتا انا بہت خیال رکھے گا فیجا بھی اکثر ایک آنٹ میں یہی سوچتی ہوگی سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بھے بچلی مہنگی ہوئی مزید مہنگی ہوئی یہ دکھ کائے کو ختم نہیں ہوتا پھر اتنی مہنگی مزید کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں بکائی تھا فیجا کے بھی روز رات کو چیخیں نکل جاتی ہیں امریکہ کی مرضی سے یہاں پر پرائیم نیسٹر آتا ہے امریکہ کی مرضی سے یہاں پر آرمی چیف آتا ہے ہر کام امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہم ازاد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ان لوکے پٹھے ہیں اگر دو بندے پاکستان کے اندر صرف دو بندے پاکستان کے اندر اپنا پیسہ دے دیں ایک زرداری صاحب اور ایک نواز شریف صاحب پیسہ ان لوگوں کے پاس یہ پاکستان کا سارا کرس دو بندے اتار سکتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے ہاں تو بھئیہ پاکستان دن دگنی راچ چوگنی ربطار سے ترقی کیا جا رہا ہے کب ہو گیا یہ اور یہ ترقی بھارت کے لوگوں کو برداص نہیں ہو رہی ہے اور سب سے کمال کی بات میں آپ کو پاکستان کے مولانا اکثر اپنی جہالیت نیکسٹ لیول کی جہالیت کے لیے فیما سے پوری دویہ کے اندر پورے سنسار کے اندر خیاتی پرابت کر رکھی ہیں ان لوگوں نے لیکن میں آج آپ کو ایسے مولانا سے ملانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد میں آپ کو مجھا جائے گا آج تو مزہ آنے والا ہے تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں باقی ممالک سے ہمارا ملک اتنا ملک میں ہر چیز موجود ہے لیکن یہاں ساری چیزیں آتے ہیں پانچ سال کے اندر اندر سارا بینک ملنس لیا سارا بنایا باہر اور عوام پسکے رہ چکی ہوئی ہے ہم لوگ اتنے فیڈ اپ ہو چکے ہیں اپنے ملک سے اپنے ملک کے سیاستدانوں سے خدا کے لیے یہ سیاستدان غرق ہو جائے خدا کرے ارے ہم اس کو ریپورٹ کریں گے تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے ان کو بہرہ کلزوم میں گرم پانی کے سمندر میں ڈبو دیا جائے سارے سال سے ہم اس حد تک ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں ہمیں ترقی نہیں کرنے دی جا رہی ہم کچھ کچھ ہماری سولر ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے ہم ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے ہم سولر کے اوپر اس لئے کہ ہمارے ملک میں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں پیدا کیا جا رہا ہمارے سہولتیں ہی وسائل ہی نہیں دیے جا رہے عوام کو وہ سہولت نہیں عوام سے ٹیکس لیا جا رہا ہے ایک ایک چیز کے اوپر ہم ٹیکس پی کرتے ہیں ہم ایک لٹر کا آئیل استعمال کرتے ہیں تو چھانوے روپیٹ اس کے اوپر ہم ٹیکس پی کرتے ہیں تو کیسے کرے گا گریب بندہ گزارا اس طرح ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس پی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے خلام کیوں بنے ہوئے ہیں میں سیاستدان نہیں ہوں اگر دو بندے پاکستان کے اندر صرف دو بندے پاکستان کے اندر اپنا پیسہ دے دیں ایک زرداری صاحب اور ایک نواز شریف صاحب اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس یہ پاکستان کا سارا کرس دو بندے اتار سکتے ہیں اور ہم آئی ایم ایف سے آزاد ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں ہر چیز کی روانی ہو جائے لیکن ہماری جو حالت ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے کولو کے بیل جیسی ہوگی جو آنکھوں پر کھوپے اور گلے میں گھنٹی ڈالے ایک سفرے لاحاصل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرے میں چلتا چلا جائے گا ابھی جو فیجا نے بولا آپ کو سمجھ آیا مجھے بھی نہیں آیا ہم سکتا ہے غریب کا بچہ نہ کسی ایجوکیشن نہیں ہے ہر پیرنٹس کا دل کرتا ہے کہ اس کے بچے اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھیں اچھی جگہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو لیکن غریب کے بچے تو سڑکوں پہ رول رہے ہیں ہم بہت فیڈ اپ ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست سے پاکستان کے انوائرمنٹ سے ہم سے بہت آگے ہیں وہ پاکستان ان کا 2% بھی نہیں ہے جتنی دنیا آگے جا چکے ٹکنالوجی میں میں خود ایک انجی سوفیر انجینئرنگ کر رہی ہوں ایک پرائیوٹ یونیورسٹی سے ہماری ایڈوکیشن بھی مجھے نہیں لگتا اس حساب سے ہماری ایڈوکیشن ہے جس طرح سے ان کی ہے بہارت کی ہے نہیں بہارت کی نہیں اگر ورلڈ میں دیکھا جائے تو پاکستان سے زیادہ ٹکنالوجی ہے بہر یہاں پر اتنی ابھی نہیں ہے یہاں پر آپ ایون کا دیکھو جو ہماری یونیورسٹیز ہیں پی ہوا ہے وہاں پر ابھی تک بچوں کے پاس آئی ٹی کے بچوں کے پاس لیپٹوپ کی وسیلٹیز تک نہیں ہیں یونیورسٹی کا آگے ویسے بڑی جانی مانی اور ایشیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی کے ہلائی جو آتی ہے ابھی تک اس میں بچوں کے پاس ابھی تک کوئی اس طرح کی لیپٹوپ کی کوئی مونی ہے پیٹ بھرے تو ہمارے بچوں کو کچھ ملے کچھ کہہ رہے تھے یہاں اور وہاں کا کمپیرزن کر رہے تھے وہاں پر جو ہے نا اگر وہ سیاستدان جو ہے نا وہاں کھاتے نہیں ہیں وہاں کرپشن بہت کام ہے بھارت کے اندر یہاں پر آٹا جو میں دیسی چکی کا آٹا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں گندم کا آٹا یہاں پر میں سات پقریباً سات ہزار کے قریب من لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ جا کے پڑتا ہے ایک سو ستر اسی روپے کلو ایک ہی بار ساری قربانی عوام سے لے لیں ہمیں ختم کر دو ہمیں نہیں چاہیے آٹا نہیں چاہیے ہمیں ختم کر دو ماروپر گھرے چاہیے کتنی قربانی آپ کو چاہیے کس تو میرے عوام تو دیے چلی جاری قربانی اور عوام کے پاس بچا کیا ہے قربانی دینے کے علاوہ اب یہ صورتحال ہے جس کا سب کو سامنا ہے بھارت میں پینسیس روپے کلو ہے کیوں ہے پچیس روپے پینسیس روپے چلیں پینسیس بھی لگا لے نا تو وہ لوگ اپنی عوام کو سہولت دے رہے ہیں وہ لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں سیاستدان ملک کو لوٹ کے نہیں کھایا سیاستدانوں نے ساری عمر پیچھتر سال ہو گئے ان کی عوام خوش ہے بات کر رہے ہیں آپ ان کی عوام کیسے خوش ہو سکتی ہے وہ تو وہ بہت کم ایسا ہے وہاں پر لیکن ہمارے ملک میں بہت نظام خراب ہے خدا کے لیے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو اکل کے ناخون لینے چاہیے تمہارے ملک کے سیاستدان نہ تو آج اکل کے ناخون لیں گے نہ آنے والے کل میں لیں گے آخر کیوں کیونکہ تم پاکستانی نسل کے اندر ان اکل کے ناخون ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اکل کے ناخون لیں گے کہاں سے اس لئے تم آج بھی رو رہے ہو اور کل بھی روتے رہو گے اور تم کو روتے ہو دیکھنے کا ہمانند لیتے رہیں گے ویسے تو ہم بڑی یہاں پر کھڑے ہو کر نفرت ہی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں پرائیم نسٹر موڈی کے پیر میں لیکن انہوں نے اپنی کنٹری کو بہت آگے پہنچا دی ہے بہت آگے پہنچا ہے حقیقت بتا رہے ہیں خوش ہے کہ پاکستان مسلم سٹیٹ ہے لیکن کیا یہاں پر جو ڈیویلپمنٹ اوریو سے یہاں کے مسلمان خوش ہے کشمیر بھی ہم بعد میں بات کریں نہیں کوئی ٹوٹل ہے ہم کا خوش نہیں ہمارے ملک میں جی موٹر ویب بنا دی ہے موٹر ویب نواز شریف نے جیب سے بنائے ہیں اپنے زمینیں بیچ کے بنائے ہیں اپنا دنیا کے پتہ کتنے ممالک میں نواز شریف کا بزنس پہلا ہوئے فیکٹریہ لگی ہوئی ہیں وہ سارے پاکستان کے خزانے سے لگی ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم ٹکنالوجی کے لیے بھارت کو کیسے مات دے آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے مر جائیں گے وہ اپنے انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئے نا بھارت نے اس میں وہ کامیاب جا رہے ہیں وہ ہمیں آپس میں لڑا لڑا کرنا وہ خود آگے چلے گے ہمیں پیچھے ہمیں لڑا رہے ہیں سر بھارت بھی بھارت کی جو ایجنسیز ہیں وہ سب کچھ کروا رہی ہیں پاکستان کے اندر انڈیا کی راکی ساجی سے ہے ارے آپ سوڑا بولیں ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں لیکن ہم چوے بلی والا کھیل کھیل رہے ہیں ہم چوے ایٹم پم کے اتنے بڑے ہم ہو کر پاکستان لیکن چوے کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن تو کر بھی کیا سکتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میری بیٹا کیا فائدہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں یہ تو پتائیں نواز شریف سنتا ہی صرف امریکہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو نراز نہیں کرنا امریکہ کی مرضی سے یہاں پر پرائیم نیسٹر آتا ہے امریکہ کی مرضی سے یہاں پر آرمی چیف آتا ہے ہر کام امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہم ازاد کیوں نہیں ہو سکتے یہ دیش ہے سر پیش ہے پاکستان امریکہ میں پچاس اسٹیٹ ہے اکیون بھی اسٹیٹ امریکہ کی اجرائل ہے اور باون بھی اسٹیٹ پاکستان ہے پاکستان امریکہ کی ایک کولونی ہے اور امریکہ کے بینا پاکستان میں ایک پتہ بھی نہیں سکتا اور اس کی شاکچہ تاجہ مثال یہ ہے ایران کا پی ایم پاکستان آیا تھا انہوں نے معاہدہ کیا کہ آنے والے پانچ سال کے اندر ہم ہماری ٹریڈ کو دس بلین ڈولر تک لے جائیں گے تو امریکہ نے کہا ٹھک ٹھک ہم نے ایران پہ شینچن لگا رکھے تو ہمارے شینچنز کی عجت کرنا نئی تو پاکستان پہ بھی شینچن لگ جائیں گے اور ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان جن بلیسٹک میسائلوں پہ کام کرنا تھا اور جن سامان سے میسائل بن سکتی ہے ان کمپنیوں پہ پاکستان کے اوپر پابند لگا دیئے تو امریکہ تمہارا پاپا تھا ہے اور رہے گا اور پوری دنیا یہ بھی تو کہتی ہے کہ پاکستان امریکہ کی رکھیل ہے لیکن حلالا چائنا سے کرواتی ہے اب یہ بات کتنی صحیح ہے آپ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں گے اور ہاں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا آپ لوگوں اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لائٹڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند مدے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام